بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ٹو میر چینل سونی شاکھان سمپل میل میں امید کروں گا آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں توا نان کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ آسان اور سستی ریسپی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں توا تندوری نان اور یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور کم بجھڈ میں یہ بن جاتی ہے اور اس کا سارا سمان گھر میں ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں دو کپ میں نے یہاں پہ لیا ہے میدے کا اور یہ لیویڈ کر کے میں یہاں پہ میدہ لے رہی ہوں اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور ہم جب بزار سے نان لے کر آتے ہیں تو کتنے مہنگے ہو گئے ہیں نان آپ جب جاتے ہیں تندور کے پاس تو کتنے مہنگے نان ملتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم کتنا ایزی لی کم بجٹ میں گھر میں ہم نان بنا سکتے ہیں اور اس میں ہمارے پانچ نان بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور اتنے سوفٹ نان بنتے ہیں کہ جب جیسے ہم بھار سے نان لے کر آتے ہوں شام میں جو ہے اس میں کرسپی اوپن آ جاتے ہیں بہت سخت ہو جاتے ہیں نان تو یہ نان میں یہ بات نہیں ہوگی یہ بہت زیادہ سوفٹ سے بنیں گے نان تو یہاں پہ دیکھیں میں نے دو کب میدہ لیا ہے اس میں فور ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ دہی کا ایٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ون ٹی سپون میں نے شگر کا لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک کا اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا کا تو یہاں پہ اس کے ساتھ یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میں آئل کا ایٹ کر رہی ہوں اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی آپ وہاں سے بھی اس کی قوائنٹیٹی دیکھ سکتے ہیں اور بس ان صحیح چیزوں کا اچھا سی مکس کر لیں گے اور جیسے نورمالی ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو گوننا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی سے جتنا آپ کو پانی آپ کے ضرورت آپ کو لگی کہ آپ نے اتنا آٹا گوننا ہے زیادہ جو ہے سوفٹ نہیں ہونا چاہیے بس نورمال ہمارا آٹا ہونا چاہیے نہ زیادہ ہارڈ ہو نہ زیادہ سوفٹ ہو بس نورمال ہو یہ دیکھیں اس طرح سے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اٹ کرتی جاؤں گی اور ایک سوفٹ سی جو ہے ڈو ہم بنا لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور اس آٹے میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس میں کوئی خمیر یوز نہیں کیا ہے نہ ہی ہم اس کو اوین بنائیں گے ہم ڈائریک اس کو تاوے پہ بنائیں گے اور آپ نے اس کی تصفیر شروع میں دیکھ ہی لیے ہوگی کتنے زبردست یہ نان لگ رہے ہیں ہمارے ویڈیو کے تھامنیل پر ہاں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے میں آٹا گون لوں گی اور آپ اگر حساب بھی لگائیں تو کتنے کم بجٹ میں ہم گھر میں پانچ نان بنا لیتے ہیں وہ اگر ہم مارکٹ سے لے کر آتے ہیں نان تو وہ ہمیں شاید تیس روپے کا ایک شاید نان ہو گیا ہے اور کافی مہنگا بھی پڑتا ہے تو کیوں نہ ہم گھر میں ہی بنا کے اس کو کھا لیں اور کم بجٹ میں بھی بن جاتے ہیں اور بہت جلدی سے یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا آئل اور ایٹ کیا تھا اور اس کو اچھے سے ہم نے گون لیا ہے اور اس کو میں کور کر کے بیس سے تیس منٹ کے لیے سے رکھ دوں گی تب تک ہمارا جو ڈو ہے وہ اور مزید سوفٹ ہو جائے گا اور اس سے ہمارا ویڈ گین بھی نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور ڈو کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سوفٹ یہ ڈو ہو گیا ہے بس تھوڑی سی اور مکیاں اس میں مار رہے ہیں کیونکہ آئیشہ پہ آ رہا تھا مجھے غصہ تو میں نے سوچا اس پہ ہی ہوتار لوں تو یہ دیکھیں سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گی کہ پانی بھی میں نے رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے میں نے گارلک اور ہرا دھنیا بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ میں گارلک نان بھی بناوں گی اور آپ لوگ کو بنا کے دکھاؤں گی گارلک نان بھی ہم اسی نان میں سے بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بعد اس کے جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے پیڑے بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے گھر کی ماں کی سپیڈ تو یہ دیکھیں اس میں ہمارے پانچ نان بنے ہیں اور اس کو جو بھی آپ شیف دھنا چاہے چاہے اوول میں دینا چاہے یا گول دینا چاہے جیسا بھی آپ کا دل کرے آپ اس شیف میں اس کو بیل سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں بیل رہی ہوں اور یہ زیادہ بڑے نان نہیں ہوں گے درمیانے نان ہوں گے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جب میں اس کو بیل ہوں گی اور یہ دیکھیں یہاں ہمارا جو ہے نان بیل گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں گارلک اور یہاں پہ جو ہے ہرا دھنیا تھوڑا سا کاؤنٹر پہ ڈال رہی ہوں اس طرح سے آپ نے ڈالنا ہے اور یقین ہے آپ نے دھنیا بارے نان تو کھائی ہوں گے تو یہاں دیکھیں اس کو ہم نے روٹی کو اس پہ رکھ دیا تھا اور اس کو بیل لیں گے نان کو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے زیادہ نہیں کرنا اور پریشان بھی نہیں ہونا کہ ہمارا نان خراب ہوگا یا کچھ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں اس پہ پریس ہو گیا ہے اور فوق کی مدد سے اس کو میں فوق کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں خوبصورتی کے لیے میں کر رہی ہوں یہاں پہ اور اس کو دوبارہ پلٹ دوں گی اور اب اس پہ ہم لگائیں گے پانی پانی ہم اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ ہم جب توے پہ روٹی رکھیں تو اس پہ اچھے سے چپک جائے اور اچھے سے ہم اس کو جب سیکھیں تو یہ اس پہ توے پہ سے گرے نہیں تو اس لئے آپ نے اس پہ پانی جو ہے اچھے سے لگانا ہے کم لگائیں گے تو توے پہ سے روٹی گر سکتی ہے تو بس یہ دیکھیں یہ سارا میں پانی اس میں لگا لوں گی اور اس کے بعد ہمارا جو توا ہے وہ گرم ہوئی رہا ہے سائٹ پہ اور یہاں پہ کیمرا ہی سکیل رہا ہے کیونکہ کیمرا میں نے اس کو سیٹ کر رہے تھے تو یہاں دیکھیں یہاں پہ توا ہمارا ہو گیا تھا گرم اور اس کو میں نے میڈیم ہائی پہ رکھا ہوا تھا اور روٹی ہماری اس پہ چپک گئی ہے تو تواے پہ نہیں جائے گا آپ لوگ توا جو ہے میرے یوز میں نہیں ہوتا ہے یہ سیف اور سیف جو ہے ہم نان کے لیے یوز کرتے ہیں بہت کم یوز میں آتا ہے اور یہ بہت پرانا توا ہے میرا تو میں نون سٹیک توا ہی یوز کرتی ہوں نورملی گھر میں روٹی اور پرانٹھوں کے لیے تو سیف اور سیف جب نان کی ضرورت پڑتی ہے کبھی تو پھر میں اس کو یوز کرتی ہوں اور اس طرح سے جو ہے آپ نے اس کو جب روٹی پہ بابل چانے لگ جائے نا تو آپ نے پھر اس کے بعد اس کو تیز نانچ کر کے اس کو اس طرح سے سیکھ لینا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ میں ہزبرڈ بھی کڑے کڑے تھے وہ بھی نان مرزد بنوا رہے تھے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے نان کتنے زبردست بنے ہیں اور صرف میں نے یہ ایک ہی نان بنایا تھا اور پیچھے سے آواز آگیا تھا ہم گارلک نان نہیں کھائیں گے تو پس یہ ایک ہی نان میں نے اپنے لیے بنایا تھا اور اس پر میں نے اوائل لگا لیا تھا اور اسی طرح ہم سارے نان بناتے جائیں گے تو جو جو ہمارے چینل پر نہیں ہے وہ ہمارے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نانے ملی ویڈیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے سوری میری زوان پسل گئی تو یہ آئیشہ کی کام یہ سے ہوتے ہیں کسی زیادہ تیز گام میں رہتی ہیں تو پس یہ دیکھیں سارے نان اسی طرح بنا لوں گے فوق کی مدد سے اور اس کو پیچھے سے پانی لگاتے جائیں گے باقی نان جو ہیں میں نے سارے سیمپل پلین ہی بنایا ہے کیونکہ بچوں نے پیچھے سے بولتے ہیں ہم نے یہ والے نان نہیں کھائیں گے ماما نے مجھے بس ایک موقع دیا بولنے کا میں نے اس کی بھی تہس نیس کر دی کب سے بیٹی ہوئی تھی ماما مجھے بولنے دیں ماما مجھے بولنے دیں میں نے بولنے کا موقع دوں گی تمہیں اور ماما نے بولا کہ میرے امپورٹنس ٹپس چلے ہوتے ہیں اس لیے کچھ ٹپس اور ٹرک بھی آپ لوگوں کو بتانی ہوتی ہے نا تو یہ دیکھیں بس ایک نیسے ہوتے ہیں اور یہ بابا سیکھ رہے تھے تو بس یہ سیکھ نے عالی کام ہز بین کر رہے تھے کیونکہ انہیں بہت تیز بھوگ لگی تھی اور گرم کرنا نان جو ہیں اس سے مزے کرتے ہیں تو ہم لوگ بنا رہے تھے اور ساتھ میں کھانا بھی جلدی پھر ہم لوگوں نے کھایا اور یہ دیکھیں یہاں پر اسی طرح سے سارے نان ہمارے بن کے تیار ہو جائیں گے ماشا اللہ ماشا اللہ آپ اس کی رنگت دیکھ سکتے ہیں اس میں نے مجھے لگا کہ ٹائم بہت لگے گا بنے میں لیکن ماما جب بھی یہ بناتی ہے تو جلدی جھٹ پڑ بن جاتے ہیں اور یہ نان گرم گرم یہ اچھے لگتے ہیں اور اگر آپ اس کو شام میں بھی کھائیں گے یا آپ اس کو دوسرے ٹائم بھی کھائیں گے تو اسی طرح سے سوفٹ رہیں گے اور یہ ہارڈ نہیں ہوں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نان کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں اور پیچھے سے اتنے جو ہمیں کرک کرک نان اچھے لگتے ہیں جب گرم گرم آتے تو اس طرح سے بلکل اس کا فلیہر آتا ہے اور یہ دیکھیں ہاں ماشا اللہ ہمارے نان بن کے تیار ہو گئے تھے تو کیسے لگے آپ کو ہماری آج کی ریسپی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا میری اور عائشہ کی طرف سے اللہ حافظ میری اور ماما کی طرف سے اللہ حافظ